ہیلو سٹوڑنٹ میں ایک تقسیہ آپ سبی کا گیانت چیدنے چینل میں بہت سواد کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھ واہنوں کے بعد جو ہے دچھن پشیب میں کون سے راجبنس آئے اور انہیں اپنا جو ہے راجوستار کیا تو ان سبی کے باری میں یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہے آبیر آبیر راجبنس کے سنساپک ہوتے ہیں اس ور سین تو کبھی ایکزام میں پوچھا جائے کہ آبیر ونس کے راجبنس کون آبیر ونس کے سنساپک کون ہے تو آنسار ہوگا ہمارا اس ور سین آگے ہے 248 سے لے کے 49 اس وی تک لگ بھک کل چوری چیدی سمد کے انہوں نے کیا کی تھی استعاپنا کی تھی تو کل چوری چیدی سمد کے استعاپنا جو ہے وہ اس ور سین کے دوارہ میں 248 سے لے کے 49 کے بیچ میں کیا تھا اسفر سین کے پتا کا نام شیودت تھا ناسک میں اس کے شاشن کال کے نوہوے ورش کا ہی ایک لیک پرابت ہوتا ہے جسے یہ جانکاری ملتی ہے کہ ناسک چھتر کے اوپر عبیروں کا شاشن تھا کل ملا کے ناسک پر کس کا شاشن ہوتا ہے عبیروں کا شاشن دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے جس کے سنستا پر اسفر سین رہتے ہیں آگے ہے اپران تثالات پردیس کا بھی جو پرواہو ہے ان کا ہی تھا کیونکہ یہاں پر بھی کلچوری چیدی سموت کا پرچلن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو عبیروں کا شاشن جو ہے چوتھویں شتابدی تک چلتا رہا تو یہ ہو گیا عبیر اب ہم دیکھیں گے اچھواکو اس کے سنستا پر شریشانتمول شریشانتمول اچھواکو ونس کے تھے اس ونس کے لوگ کرشن گنٹور چھت میں شاشن کرتے تھے پرانوں میں انہیں شری پرورتی ہے یعنی شری پرورت کا شاشن تدھا آندھ بھرت یعنی آندھوں کا نوکر کہا گیا ہے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پرانوں میں اس طرح کا لیکھن مطلب یہاں پر جو سات واہن تھے سات واہنوں کے یہ کیا رہے ہوں گے سامنت رہے ہوں گے آگے ہے اچھواکو پہلے وہ سات واہنوں کے سامنت تھے کینٹو ان کے جب سات واہنوں کا پتن ہو گیا تو انہوں نے کیا کر لیا اپنے آپ کو ستنت کر لیا اور یہ کہ راجونس چلا دیا جس کا نام تھا اچھواکو راجونس آگے ہے شریشانت مول نے اپنی ستنترتہ استعاپد ستہ استعاپد کرنے کے اپلکش میں اس نے اشم ایک یگ کیا تھا بودک بیدک دھرم کا انوائی تھا اس کا پتر جو ہے مٹھری پتر ویر پروش درتہ ہوا اور انہوں نے پھر ان کے پاس جو اترادیکاری بنتے ہیں وہ مٹھری پتر ویر پروش درتے بنتے ہیں کس کے شانتی مول کے شریشانت مول کے بعد اور پھر یہ بیس ورسوں تک یہاں پر ساسند کرتے ہیں امرواتی تتھا ناغرجن کون میں ان کے لیکھ ملتے ہیں مٹھری پتر کے آگے ہے پھر تیسرے شاشک جو ہے شانتی مول دوتی ہے یہ انہوں نے گیارہ ورشوں تک شاشن کیا اس ونس کے راجاؤں نے آندھے کی نچلی کرشنا گھاٹی میں ترتیہ شتابدی کے انت تک شاشن کیا تتپشاز اس کا راج جو ہے کانچی کے پلووں کے ادھکار میں چلا جاتا ہے تو کانچی کے پلووں جو ہیں وہ ادھکار کر لیتے ہیں کس پر اچھواکو بانس پر تو اچھواکو جو ہے بہت دھرم کے پوشک تھے ویسے تو یہ انوائی تھے بیدک دھرمے کے لیکن انہوں نے بہت دھرمے کو انہوں نے اچھا فلا فولا ان کے سامنے میں آگے ہے چٹو شتکرنی ونس تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جو شادواہن ہیں انہیں کی ایک شاکھا جو ہے چٹو شتکرنی ونس کے نام سے جانا جاتا ہے مہاراشتہ تھا کنتل پردیس کے اوپر تیسری صدی میں چٹو شتکرنی ونس کا شاشن تھا ہے کچھ اتھیاسکار انہیں سادوانوں کا ہی کہ یہ ایک شاکھا مانتے ہیں جس کی میں نے پہلے بتایا یہاں کچھ اور کچھ اتھیاسکار مانتے ہیں کہ نہیں یہ شاد باہر ونس کے نہیں تھے اور دوسرے ونس کے تھے نانگ کل سے سمبندی تھے تو اتھیاسکاروں کا اپنا اپنا ماننا ہے آگے دیکھتے ہیں ان کے شاشن کا انت جو ہے قدموں کے دورہ ہوتا ہے تو قدموں کے دورہ جو ہے چٹو شتکرنی ونس کا انت ہو جاتا ہے آگے ہیں ان ونسوں کے ساتھ کئی اور چھوٹے چھوٹے راز ونس بھی ہمیں دچن بھارت میں دکھائی دیتے ہیں جیسے کی برہت فالیان اور شاہ لنگ کائن یہ دو طرح کے جو ہیں ہمیں راز ونس دیکھنے کو ملتے ہیں دچن بھارت میں تو برہت فالیان جو ہے کرشنا اور مسئولی پٹنم کے بیچ والا چھیتر ہے اور اس کی رازدھانی پیتھنڈے تھی اور شنگ کا سلنگ کائن جو ہیں کرشنا اور گوداوری کے بیچ والا چھیتر ہے ان کی رازدھانی بھینگی تھی بعد میں ان دونوں ونسوں کو کس کے عدکار کر لیا تو پلووں نے عدکار کر لیا برہت فالیان اور شنگ کا ین اور چٹو شتکرنی ونس پر پلووں کو عدکار ہو گیا تو آئی خوب آپ کو یہ ساتھ واہنوں کے بعد کا جو چھوٹے چھوٹے رازدھانس ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک اچھی جانکاری ملے ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوان ملتے ہیں